اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے آسما بٹسہبہ جو نہ صرف ایک اچھی ایکٹرس ہے ایک پروڈیسر ہے ایک ڈریکٹر ہے بلکہ اسلام آباد میں موجود نیشنل ہارٹی کلچر سوسائٹی کی وائس چیر پرسن بھی ہیں تو ان سے گفتو کرتے ہیں مختلف حوالوں سے اسلام علیکم والیکم اسلام آسما بٹسہبہ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ہارٹی کلچر سوسائٹی ہے یہ کیا کرتی ہے ہم نے اس کی بہت ساری جو پھولوں کی نبائشیں ہوتی ہیں وہ تو دیکھی ہیں لیکن تھوڑا سا آپ اس کو اور الیوریٹ کریں کہ یہ کیا کرتی ہے سوسائٹی آپ کی بازی جیسے آپ نے بتایا کہ انوائرمنٹ کو اور محول کو اسلام آباد کو خوبصورت بنانے میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ سارے ادارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یہ پرائیوٹلی طور پر یہ ایک ارگنیزیشن جو ہے نا یہ بنی ہویا آج سے بہت سال پہلے ہی کی ہے اور اس میں ویلنٹیر ہمارے جو سینئر سیٹیزنز ہیں وہ اس کے ممبر ہیں بقاعدہ ان کی ممبر سیپ جو ہوتی ہے وہ ریجیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کے الیکشن ہوتے ہیں دو سال کا ہمارا تیلیور ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہماری اگزیکٹیو بڈی ہوتی ہے وہ سارے مل کر پھر ہمارے چار سے پانچ ایگزیبیشن ہماری ہوتی ہیں سال میں ایک ہم پی سی بوربن میں بھی کرتے ہیں اور باقی جیسپین گارڈن میں تو ریگلری جو ہوتی ہے ہماری جو سیزن فلاورز ہوتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں تو ان کی پھر ہم ایک نمائش جو ہے نا وہ اگنائز کرتے ہیں جس میں مختلف ہدارے جو ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لائک جیسے آپ کا امریڈ ب سرینہ بھی پی ایچ اے سی ڈی اے اور سی ڈی اے کے تاون سے بہت ساری وہ ہمارے معاملات سے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ایک لیکن ایک ایسا کام ہے یہ پھولوں کا اور وہ بھی پھر ایک ایک جگہ پہ آپ ہزاروں رنگوں کے پھول آپ بکھیر دیتے ہیں تو وہ زندگی آپ کو بتا ہے پھولوں صحیح ہوتی ہے انسان کے اندر کی خوبصورتی اور پھر باہر کا محول ایسا ہوتا ہے اس میں فیملیز بہت ساری آتی ہیں اس میں بہت سارا مدب آپ کو سیکھنے میں بھی ک کچھ ملتا ہے صحیح اچھا آسما بارٹ صاحبہ آپ کو ایک آپ کا آفس بھی ہے کیا ابھی کبھی آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ سی ڈی اے والے آپ کو ایک نرسری دے دیں علیہ دا سے جہاں پہ آپ فیزیکلی پھول رکھیں بھی لوگوں کو فری دیں یا پیسوں کی دیں تاکہ لوگوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو صرف یہ ایک سوسائٹی تک نہ رہے نہیں نہیں وہ بہت دفعہ سی ڈی اے کے علاوہ بھی جب یہ میر اسلامباد جو ہیں وہ اکثر ہمارے چیف گیسٹ ہوا کرتے تھے اور سی ڈی اے کے لوگ بھی تو وہ مختلف جو پارک جو اسلامباد کے بننے میں جب بھی کچھ مینٹین نہیں ہیں جو اندر سیکٹرز کے اندر ہیں وہاں تاک ابھی اتنے وہ زیادہ وہ سامنے نہیں آئے ہیں تو وہ بہت زرہ ہم لوگوں نے خود ان کو یہ ایک دیا ہے کہ ان کو اور آئے دی کہ آپ ان میں سے ایک پارک جو ہے نا وہ سوسائٹی کے نام کر دیں اس میں ہم لوگ اس کو سارا مینٹین بھی کریں گے بس وہ ہوتے ہوتے آپ کو پتا کہ معاملات ایسے آگے بھی بیچ میں کرونا اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کام کار رہے ہوتے ہیں اور کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن روکنے کے لیے کوئی نا کوئی علمیہ کی طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے یا پھر ایسے کچھ ہو جاتا ہے کوئی آفیسر نکل گیا اس کا کوئی سائن نہیں ہوگا کوئی فائل آپ کی پیچھے رہ گی تو یہ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسلامباد کے کچھ پارکس جو ہے نا وہ پوائنٹ اوٹ کریں گے کہ ان کا کچھ ایریا جو ہے نا پر اپنی سوسائٹی کے نام سے ہم کر لیں گے اور اس ا ہم سجائیں گے اور اس میں جو سیزنل بلانٹس اور جو فلاورز ہوں گیا ان کو وہاں پہ ہم لگائیں گے اور لوگوں کو ایجو گیٹ بھی کریں گے بلکل اچھا اسمار بڑھ صاحبہ پچھلے دنوں ہم نے کچھ سنا تھا کہ کوئی آپ کا اندرونی کو جھگڑا ہو گیا اس سوسائٹی کا کچھ لوگوں نے اس کو شاید میس یوز کیا ہے یا کچھ اس کا کیس ویس بھی بن گیا وہ کیا معاملہ تھا ہاں جی ہوتا ہے یہ کہ ہمارے جو ایگزیکٹیو جو ہوتی ہیں ہمارے جو بائیس ت جو ڈیسیئنز ہوتے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں میمبرز تو بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے ایک چلی ایک فینانس سیکٹی کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد ہم نے وہ سیٹ فیل کرنی تھی ہمارے آئین میں یہ تھا کہ وہ جو ایگزیکٹیو میمبر ہوتے ہیں ان کے ہی ووٹ سے کیونکہ پورا الیکشن نہیں کروایا جا سکتا ہے یہ ہوتا بھی ایسی ہے کسی ایمین ایمین ایمینے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس ہلکے سے الیکشن ہوتا ہے پورے الیک ہمارا میمبر بھی نہیں تھا ہماری سوسائٹی کا تو اس پہ ہمارا کچھ کلیش ہوا یعنی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی پلس یہ ہو گیا کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ کوٹ کے چیلنسٹیل ابھی تک ابھی یہ دس اگست کو ہائی کوٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ ٹرنیور ختم ہو گیا تھا جو دو لوگ ہم نے جو چیلنج کیے ہوئے تھے وہ ختم ہو گیا ان کا ٹرنیور ہم نے اپنا اگلا الیکشن کروا لیا الیکشن کروانے کا باڈی تشکیل میں آگئی ہم لوگ آ آفیس گئے ہیں تو انہوں نے قبضہ کیا اندر بندے بھٹھا کے آفیس کو لاک کر دیا ہوا پبلک آفیس ہے یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ کسی پروپرٹی جو پبلک پروپرٹی اس کو پر آپ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ سٹیل ہمارے پروسس چل رہے ہیں بس آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں تھوڑا تھا نظام ایسا ہے چلے اللہ کرے کہ وہ سارے معاملات آپ کے جلد حل ہوں اور آپ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں تھوڑا سا اداکاری کی طرف آتے ہیں کچھ آپ کے لوگوں کو جو فن سے وابستہ ہیں اداکار ہیں شو بیس کے لوگ ہیں راوٹ پنڈی کی بات کر رہا ہوں اسلامباد کی بات کر رہا ہوں ان کو کوئی سکولرشپ ملنا کرتا تھا یا ملنا ہے کیونکہ میں نے پچھلے دنوں پچھلے ہفتوں یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس شور میں مبتلا تھے اس پوابیلے میں مبتلا تھے کہ ہمیں اتنے عرصے سے کوئی سکولرشپ ملتا ہے وہ نہیں ملتا ہے وہ کیا معاملہ ہے یہ بھی معاملات ایسی ہیں کہ ایک حکومت ہوتی ہے وہ ایک جو ہے نا وہ آپ کو پلان ایک دیتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے وہ چل بھی رہا ہوتا ہے پھر دوسری کو یہ حکومت آتی ہے تو پھر اس کو چینج کرنے کے چکروں میں آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ آپ کے ایک نظام چاہ رہا ہے دیکھیں یہ ایک ایسا تھا پروگرم جو اسیمبلی سے انانس ہوا جو بجٹ میں انانس ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو اسیمبلی میں ہی جا کے اس کی بحث ہونی جی ہے نا کہ آ چلتا ہے سب کر لیتے ہیں تو دو سال سے بلکہ تین سال سے جب سے یہ نہیں حکومت آئی ہے تو پیسے جو مل رہے تھے نا وہ پر پرسن جو تھا نا منتلی ٹوانٹی تھوزن دیا جا رہا تھا انہوں نے کر دیا جی ہم اتنے بجٹ نہیں ہے جبکہ بجٹ تو خیر جائے جو حکومت جاتی ہے وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ مانا بھی گیا منصر صاحب آئے انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ گئے انہوں نے کہا جی آپ کا آٹھ کروڑ پڑھا ہے میں ڈوڈو جا کے آپ لوگ ہوں کو دوں گا میں بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا اتنی اچھی باتیں ہیں بھئی اور وہ ہی خالی باتیں ہی ہوگی رہ گئی نا لیکن پتہ چلا بعد میں کہ انہوں نے بیس کا پانچ کا عرضی ہے فائف تھوزنڈ اور وہ بھی جو دیا ہے ہمیں وہ ملتا ہے تین ماہ کا یا چھے ماہ کا چیک ملتا تھا پہلے کبھی ابھی بائی میٹرک آ گیا اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ بینک سے آپ کو میسیج جاتا ہے آپ جا کے تھم لگاتے ہو اپنا ای ڈی گارڈ دیتے ہو تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں تو ج جو انسٹالمنٹ ہی ہمارے فنکار جب لینے گئے وہ جہاں کہیں لیتے تھے نا چھے ماہ کا ایٹی فائف تھوزنڈ ایٹی ایک ہینڈسم امانٹ ہوتی تو اس گھرانے کا کوئی بھلا ہو جاتا تھا کسی جگہ وہ لگا سکتے تھے اب وہ لے کر جو آئے تھے اس میں کتنے پیسے تھے آپ کو پتہ پندرہ ہزار یا بیس ہزار روپے تو وہ اتنے چکر اور پھر ان کے ڈیٹا ان کے سارے نام لاہور میں بھیجتے ہیں ابھی پھر آج کل پھر فائلیں جو ہیں ک کمپلیٹ ہوتی ہے میں ایک آپ کے اس چینل کے حوالے سے ایک میسیج دوں گی شاید یہ میسیجاتے کسی پہ کنوے ہو جائے اور اچھی بات ہے کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا بھی آپ سے اچھی بات کیا دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے ہمارے فنکار ہیں یہاں سے ایک سو تیس تھے جن کو ملتا تھا ایک سو تیس کا ڈیٹا میرا خیال سیف کرنا آج کے دور میں کمپیوٹر میں کو مشکل کام نہیں ہے اگر لاہور میں ہیڈ آفیس میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس کو ایسے کر لیں پ ان کا ڈیٹا یہاں سے سیف کر لیں فیصلہ بادونوں کا اس کے نام سے کر لیں لیکن یہ ہر چھیں ماہ کے بعد ایک فنکار کو چالیس سے پچاس پیپر جو ہے نا وہ پروائیڈ کرنے پڑتے ہیں اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے کون سے یر میں کیا کام کیا تھا میں کون ہوں میں نے کب سے ایکٹنگ شروع کی ہے اب بھی میں کیا کر رہا ہوں اور میرے پیچھے فیملی کتنی ہے میرے پاس سو سف انکم کیا ہے یہ بتاتے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں تین سالوں میں ہم نے کچھ چھے چھے فائلیں ایک فنکار نے بھیجی ہیں تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے حکومت پنجاب سے کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر ورک کر لیں مطلب آئی ٹی کا تو اب ہر جگہ پہ سسٹم جو ہے نا ناؤنس کیا جا رہا ہو بھی رہا اور اسپیکٹیو بھی ہو رہا ہے اس طرف بھی اگر دھیان دیا جائے تو یہ لوگ سفر سے جو کر رہے ہیں تو اس سے بج جائیں گے فنکار کے پاس کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے اور چالیس سے پچاس پیپر کی فوٹو کاپی کروانا آپ مارکٹ میں جائیں تو اس غریب بندے کے لیے یہ بھی بہت بڑا بجڑ رہا ہے جی اسما بٹ صاحبہ آپ نے بلکل صحیح نشاندہی کی اگر پہلے بیس ہزار پہ ملتے تھے تو ٹھیک ہے اچھی بات تھی اور اب وہ زیادہ ہونے چاہیی تھی اس لیے زیادہ ہونے چاہیے تھے کہ اب کئی سال ہو گئے ہیں یعنی سال ڈیڑھ دو سال تو ہو ہی گئے ہیں کہ آٹسٹ کو کامی نہیں مل رہا کرونا کی وجہ سے اگر ان کے کوئی ڈرامے وغیرہ ہوتے تھے کچھ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو وہ بلکل دب کے رہ گئی ہے ختم ہو کے رہ گئی ہے اور اگر کچھ تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو پبلک خوف کی وجہ سے نہیں آتی کوویٹ کی وجہ سے نہیں آتی تو ان کی وہ انکم جنریٹ نہیں ہو پاتی تو میرا خیال ہے اس میں حکومتوں کو سوچنا چاہیے چاہیے وہ وفا کی حکومت ہے چاہیے وہ پنجاب کی حکومت ہے چاہیے کسی دوسرے صوبے کی حکومت ہے جہاں جہاں بھی آرٹسٹ ہیں وہ بیچارہ زبون حالی کا شکار ہے اور کچھ آرٹسٹ ہیں جو بیچارے ٹھیک ہیں بہتر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور دے لیکن ایک جو متوسط طبقہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے ان کو کافی تو چند لوگ ہیں جو فیمس ہیں جو جنہوں نے اتنا پیسہ کمال لیا تو ان کا سروائیول ہو رہا ہے درویس ہمارے آدھے سے زیادہ کمیونٹی تو بیڈوں پہ ہیں بستروں پہ ہیں مطلب کچھ حالات کی وجہ سے کچھ کرونا کی وجہ سے کچھ ان کی بیماری ہاں جی ریپریشن کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اچھا تو اب آپ کیا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں اپنے آرٹسٹ کا کی کیونکہ ابھی بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو کیا یہ جو کی طور رہے گی یا اس کا کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے دیکھیں کام دیکھیں جب کرنا ہو تو اس کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں اور نہ کرنے والا تو کوئی جواز ہوتا ہی نہیں ہے نا آپ کوئی کسی کام کو نہ کریں تو آپ اپنی ذمہ داری ہٹا رہے ہیں نا دیکھیں اوپن میں ہمارے پاس راولپنڈی آرٹس کونسل کے پاس بھی سپیس ہے اوپن ائر آپ کے پاس پی این س میں فیڈرل میں بھی ہے ان کے بھی بھائی لان ہے پیسی اوپن تھیٹر ہے آپ ایس اوپیس کو فالو کرتے ہوئے ان کو انسٹریکشن ہاں لوگ ورسا میں بھی ہے آپ یہ دیکھیں ان کو ایک لیٹر کی ان کو آپ فالو کر کے آپ اپنے اپنی اکٹیوٹیز جاری رکھیں تو میرا خیال ہے ایک تو ان کا روزگار بھی لگے گا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو ڈپریشن میں اس وقت بہت زیادہ اکٹیوٹیز کی ضرورت ہے اور وہ کلچر کی اچھا میں آسما بٹ آپ سے آخری یہ سوال پوچ جو فنکار ہیں وہ ایکٹیو ہوں ان کو پیسہ بھی ملے اور کیا لوگ ورسا کو کوئی میوزک فیسٹیول نہیں کروانا چاہیے پینڈی آرٹسکول کامسل میں بھی کوئی اس طرح کا فیسٹیول نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو بیچارے گھر پڑے ہیں اور وہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی کام کھلے اور ان کو کوئی چار پیسے مل دیں میرا خیال ہے کہ میں ہر فورم پہ ان تینوں جگہ پہ جا کے اپنے فنگاروں کی نمائندگی کرتی ہوں اور جتنا میری انرجی ہوتی ہے میں اپنی ساری ادھر ہی ویسٹ کرتی ہوں میرا دوسرا کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں خون تھکوانے والی بات ہوتی ہے صرف ایک واحد ہے دیکھیں اتنا خوبصورت ہمارا کلچر ہے ہمارا یہ ثقافت جو ہے نا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے خالی وہ ہمارا میوزک ڈانس ڈراما ہی نہیں ہے اس میں ہمار کہتا ہے تو اس کا پہلا سبق ہی ہے کہ آپ کسی کا جو ہے نقصان نہ ہونے دیں تو نقصان اس وقت فنگار کا بہت ہو رہا ہے اور سب وسائل ہونے کے باوجود بجٹ ہونے کے باوجود فنگار جو ہے نا ان چیزوں سے محروم ہے بے روزگار ہے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آسمان پاٹ سہبہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجے گا لائک کیجے گا اسے شیر کیجے گا اور جب بھی کوئی آرٹس اپنا فن پیش کر رہے ہ ہوں تو کوشش کیا کریں اگر وہاں پہ ٹگڑ لو تو ٹگڑ لیا کریں پاس اس کی دوڑ میں اور روایات میں کم بڑھا کریں تاکہ ان کا جو خرچہ ہوتا ہے کم اس کم وہ تو پورا ہو جائے اپنا خیال لکھیں گے پاکستان زندہ بات